السلام علیکم کلاس اوکے سوڑی آر سالین لیڈر پرابلمز لاسٹ ٹاپک ہے ہمارا سلیوز ختم اوکے بس کے لئے جو پرابلمز ہیں یہ ایکویلیبریم کی قوششنز ہیں اور ہم نے ایکویلیبریم کی کنڈیشنز پڑھی تھی ایکویلیبریم کے لئے ہم آپس بس دو ہی کنڈیشنز ہیں پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ تمام فورسز قسم زیرو ہونا چاہیے سیکنڈ کنڈیشن تھی تمام فورسز قسم زیرو ہونا چاہیے جیسے یہ قوششن ہے پرابلم نومبر ایٹ ہے ہماری ٹیکس بک سے اس کو دیکھیں تو قوششن ہے ایونیفارم لیڈر آف لینٹھ ایل ایڈ ویڈ فیفٹی نیوٹن اس طرح اگر کوئی قوششن ہے جس میں آپ سے لیڈر کی بات کر رہا ہو تو اس پر سب سے پہلے اپنے رائٹ اینگل ٹرائنگل دراؤ کرنا ہے اب اس رائٹ اینگل ٹرائنگل میں یہ جو سائیڈ ہے ہائپوٹنیاس یہ لیڈر کو ریپرسنٹ کر رہا ہے جو بے سے یہ گراؤنڈ کو ریپرسنٹ کر رہا ہے اور جو پرپنڈیکل ہے یہ وال کو ریپرسنٹ کر رہا ہے یاد رہے گا لیڈر گراؤنڈ وال اب اس نے کہا ہے کہ جو لیڈر ہے وہ یونیفارم ہے اب جو ورڈ یونیفارم ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو سینٹر آف گریوٹی ہے وہ میٹ پوائنٹ تو جب بھی آپ سے کہتا ہے یونیفارم لیڈر تو یونیفارم لیڈر کے لیے جو اس کا ویڈ ہوگا وہ آپ اس کے سینٹر پر ڈرو کریں گے ایسے then اس نے کہا ہے کہ اس کی لینٹھ L ہے تو آپ نے بتا دیا کہ A سے لے کر B تک لیڈر ہے تو A سے لے کر B تک کی جو لینٹھ ہوگی وہ L کے برابر ہے پھر آپ نے بتا دیا کہ اس کا سینٹر آف گریوٹی کیونکہ میٹ پوائنٹ پر ہے اس کا ویڈ یہاں لائے کر رہا ہے تو بیس سے لے کر سینٹر آف گریوٹی تک کا دسٹنس اس کا ہاف ہوگا that is L.2 وہ بھی آپ نے شہو کر دی اس کے بعد ہم نے یہ کرنا ہے لیڈر کی کسی ہی کوسٹن میں بلے آپ سے کہے یا نہ کہے یہ ہماری ضرورت ہے اس کی بیس پر آپ کو دو فورسز دور کرنی پڑے گی H which is horizontal reaction of ground V which is vertical reaction of ground تو horizontal اور vertical آپ کو H اور V دور کرنا پڑے گی then against the wall wall بھی اس پر کوئی نہ کوئی reaction force لگائے گی اس کو آپ کہیں گے F تو H V ground کی وجہ سے اور F wall کی وجہ سے یہ تین فورسز ہمیں ڈراؤ کرنی پڑتی ہیں okay then the angle جو اس نے پوچھا آپ سے find the minimum angle ladder may not slip یہ تو وہ چیزیں جو سوال میں given تھی اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو فورسز آپ نے ڈراؤ کی ہیں H V اور F آپ نے ان پر line of action یعنی line of action of force draw کرنی تو آپ دیکھیں میں نے weight پر ایک dotted line draw کی ہے F پر ایک dotted line draw کی ہے V پر ایک dotted line draw کی ہے آپ چاہے تو HVD draw کرنے لیں گے اس کا بھی فائدہ نہیں ہے اب ہمیں پوائنٹس کو نام دینا ہے تو جہاں پر weight لائے کر رہا تھا اس کو تو ہم نے پہلے G کہہ دیا تھا میں نے یہاں سے start کیا A B C D E اس کو آپ نے label کر لی اب اگر آپ ڈائیگرام کو دیکھیں ڈیٹا میں بناؤ تو میں نے یہاں لکھا کہ length of ladder L کے برابر ہے AB تو A سے لیکے B تک L length of ladder اس کا weight ہے 50 newton اور ڈائیگرام کو دیکھ کے نظر آ رہا ہے کہ A سے لیکے E تک اور B سے لیکے C تک کا distance برابر ہے اور A سے لیکے G تک کا جو distance ہے وہ length of ladder کا half ہے یعنی L upon 2 Mew coefficient of friction ہمیں given ہے سوال میں ہی اس سے 0.40 اور angle ہمیں معلوم کرتے ہیں سولوشن پہ آتے ہیں کیونکہ یہ numerical equilibrium سے ہی solve ہوتے ہیں تو ہم نے کہا کہ according to first condition of equilibrium تمام forces کا سمجھئے ہونا چاہیے اب یہاں total چار forces ہیں F W H V دو horizontal ہیں H and F they are horizontal دو vertical ہیں V and W تو میں اس کو دو سمجھے توڑ دیا sum of all forces along x-axis تو x پر ایک force ہے H ایک ہے F دونے دوسرے کے opposite ہیں تو H positive لے لیا F negative لے لیا equation ہو گئی H is equal to F اسی طرح اگر آپ V اور W کو دیکھیں تو V upward ہے W downward ہے تو یہ بھی opposite ہے تو جو upward ہے positive downward ہے وہ negative تو V plus minus W solve کریں گے تو V is equal to W W کی value کی کہ میں given تھی 50 آپ نے output کر دیا تو V کا answer آگیا 50 newton اوکے اب یہاں پر ہم coefficient استعمال کریں گے ہمیں پتہ ہے کہ coefficient of friction برابر ہوتا ہے frictional force F اور normal reaction R کے ratio کے اب اس case میں جو frictional force ہے میں وہ یہ H provide کر رہا یہ H ہے یہ horizontal reaction ہے wall کا جو کہ ladder کو slip نہیں ہونے دیر تو یہ frictional force کا کام کر رہا تو F کی جگہ H آ جائے گا اور جو V ہے V یہ normal reaction کا کام کر رہا ویڈ کے اگے H produce ہو رہا ہے تو یہ R کو replace کر دے گا تو مو برابر ہو گیا H upon V کی مو کی value given تھی 0.4 F کی جگہ پر H آ چکا ہے معلوم کرنا ہے V کی جگہ آ گیا 50 اور آپ نے solve کر لیا تو H کی value آ گئی 20 ان کو multiply کروائیں گے H آ جائے کیونکہ H اور ہم برابر تھی تو اگر H 20 newton ہے F بھی 20 newton ہو جائے گا اس کا مطلب ہم نے forces معلوم کرنی کبھی کبھی ہم سے کوئی کہتا ہے کہ reaction of ground معلوم کر کے دکھاؤ reaction of ground تو وہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے پس میں ہم یہ کرنا ہوتا ہے کہ H اور V کی مدد سے R calculate کرنا ہوتا ہے under H square plus B square اس سوال میں تو نہیں کہا کسی سوال میں کہے گا تو پسی یہی کام کرنا ہے کہ H اور V calculate کریں گے اور ان دونوں کی values یہاں put کریں گے تو رہا جائے گا آپ چاہیں تو اس کے angle میں نکال سکتے ہو direction نکالنے کے لئے کیا ہوگا 10 inverse of V upon H یہ سارے پرانے فرمول نے پہلے پڑھا ہے magnitude or direction پھر یہاں پر کیونکہ ہم ہی angle نکالنا تو اس کے لئے ہم second condition apply کر رہے اور second condition ہے some of all torque equals to 0 torque کے لئے کسی ایک pivot point ہونا ضروری ہے ہم نے point a کو pivoting point canceler کیا اس point اس کا فائدہ ہی ہوگا کہ اگر point a کو pivot canceler کرتے ہو تو H اور V tork 0 ہو جائے گا دو parameters ختم ہوگئے صرف 2 رہے گئے W اور F دیکھیں اگر ladder و و y weight یہاں پر add کر رہا اور اگر ladder ہے تو F اس طرف apply ہو رہا ہے اس direction میں push کر رہا ہے یہ counter clockwise گھمانی کو جیس positive یہ negative یہ positive یعنی دو torque ہیں پہلا torque F کی بیرس ہے positive تو F x moment down torque کا چنرل فمولہ ہوتا ہے force x moment down moment down مطبہ مطبہ پرپنڈ کیا یہ perpendicular ہے یہ 90 degree نہیں تو they are not perpendicular لیکن اگر میں line of action کو follow کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا دیکھیں یہاں پر آکر دو رہا پر 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 پیوٹ پوائنٹ سے اس پوائنٹ تک کی ڈسٹنس ہے this is called moment down تو F multiply ہوگا A E سے اسی طرح W multiply A D سے F clockwise counter clockwise torque positive F multiply by A E W clockwise negative torque minus W multiply by A D یہاں سے یہاں تو F کے لئے moment arm یہ ہوگا line of action x rotation سے چپٹر pentacle ہو جائے تو وہ distance ہم دے ہے OK اب ہمیں پتا ہے A E اور B C برابر ہیں تو آپ A E کی جگہ B C لگ دیا equation یہ بن لگ مسئلہ یہ ہے F W تو پتا ہے B C اور A D نہیں پتا اب B C معلوم pentacle لئے آپ اور یہ جو معلوم کرنا B C perpendicular ہے اور perpendicular پر sine آتا ہے تو اگر hypotenuse L کا ہوگا تو perpendicular بنے L sin theta تو میں لگ دیا B C is equal to l sin theta W کی جگہ 25 50 AD کی جگہ L upon 2 cos theta 2 سے 25 50 cancel 25 آگیا یہ minus کا ہے plus 20 l sin theta is equal to 25 l cos theta theta معلوم کرنا sin and cos cos sin theta upon cos theta 10 theta 20 l multiply on divide solve theta answer 51 point 3 degree آسان question تھوڑا س lend دی لیکن آسان problem number 9 similar same question اس میں یہ angle آپ کو دیا ہو ہے اور l آپ کو معلوم کرنا یہاں تک تو ایسے ہی ہوگا سارے steps سیم ہیں بس یہاں سے آکہ آپ کی equation چھوڑی چینجر جائے گی اس کا solve کریں گے easily solve ہو جائے گا آسان problem number 10 last question دیکھ لیتے اس پارٹیکل اس کا mass m 0.3 kilogram اور جس coordinates پر جا رہا ہے جس coordinates موجود ہے وہ دیئے میں x y 2 4 تو اگر coordinates ہمیں دیئے ہوئے ہوں تو position vector r نکال سکتا ہوں 2 4 2 i 4 j z نہیں ہے 0 k اس طرح velocity component 3 i 4 0 k ہمیں l معلوم کرنا l کا general formula r x p p v dh p mv mv m v m scalar m r x v 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 curve v v v v vector product determinant v 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 ملٹی بلاب میں مائنس 4 کے سال کریں گے تو مائنس 1.2 کے جول سیکنڈ تو یہاں ہمارا چپٹر نمبر 5 بھی کمپلیٹلی ختم میرے خیال در سلیبس ہمارا یہی تھا ختم ہو چکا ہے جو کیوریز وغیرہ ہوں وہاں پوچھ لیجئے گا